تو جو فیڈر کے حوالے سے آپ نے بات کی کوئی یہ دو کروٹ سے زیادہ لاغت کا فیڈر ہے جو اس پہ اس کا سامان دو ہفتے تک ریلیز ہو جائے گا اور دو ہفتے کے بعد جس طرح سامان پہنچے گئے یہاں پہ تو اس کا فوراں بعد کام شروع ہو جائے گا اور یہاں کا بہت پرانا وصلہ تھا جب میں ایم پی اے تھا اس وقت بھی میرے دوست اس وقت بھی مطالبہ کرتے تھے بلکہ ایک دو دفعہ ایز ایم پی اے بھی میں نے اس کا پروپوزل بنایا تھا لیکن وہ اوپ تو وہ وہاں تک میں نہ پہنچ سکا لیکن میں نے کوشش اس وقت بھی کی تھی کہ جی فیڈر بن جائے تو آج الحمدللہ چتر کے ہمارے سارے دوست سے ہمیں بیٹے ہوئے ہیں ان کے ایک دیرینہ مطالبہ تھا پھر پریس کا پریس بھی بار بار اس کو اس مسئلے کو جاگر کرتی تھی تو آج الحمدللہ سامان بھی ہفتے تک ریلیز ہو رہا ہے اس پہ فوراں کام شروع ہو جائے گا پرکیاتی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے پچھلے پینتی سالوں سے اگر بات کی جائے تو چھتر پلین کو نظرانداز کیا گیا ہے آپ کا ایک سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا ہے تیرہ چودہ مہینے آپ حکومت میں آئے ہیں اکدار میں آپ لوگ آئے ہیں فیڈر میں بھی آپ کی حکومت ہے اور سوائی سطح پر بھی آپ کی حکومت ہے آپ کو آپ سیکٹری بھی ہیں پانی اور بجلی کے تو چھتر پلین کے لیے آپ نے کتنی رقم مختص کی ہے اور ترکیاتی جو کام ہے وہ کب سے سٹارٹ رونگے جی چھتر پلین کا جو فیڈر کا مسئلہ تو وہ حال ہو گیا وہ تو ریلیز ہو رہے ہفتے تک انشاءاللہ اس کے علاوہ دو ڈائی کورڈ کے علاوہ تقریباً کوئی ڈیٹ کورڈ پر سڑکوں کے لیے رکھیں وہ بھی انشاءاللہ مہینے ڈیٹ کے اندر اندر اس کے ٹینٹر پاس شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بجلی کے ٹرانسفارمرز ہیں پول ہیں کچھ آگئے اور کچھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے تو جو ضروری ضروری مسئلہ مسائل ہیں اس پہ ابھی ستر سال کے کام تو یہ ایک سال یا دو سال میں نہیں ہو سکتے لیکن میری کوشش ہے کہ ترجیب بنیاد پر جہاں پر پریریٹی ہو جہاں پر زیادہ پرابلم ہو جہاں پر زیادہ آبادی ہو تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ مستحل کر سکیں عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہسپتال اور سکول وغیرہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے چھتر پلین میں نہ کوئی گھرس کالیج ہے نہ کوئی بوائس کالیج ہے اور ہسپتال کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اکثر و بیشتر ڈاکٹر ہوتے بھی نہیں ہیں جو ہوتے ہیں وہ کمپورٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات کہ چھتر پلین کے لوگوں کے لئے میں یہاں پر کوئی ایسی سہول حسپتال کی صورت میں یا کوئی کالیج کے ایک توفہ دیا جائے کہ ان لوگوں کا جو بنیادی مسئلہ یہ بھی حل ہو سکے جی میری اپنی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ ایک اچھا ہسپیٹل ہسپیٹل ہے لیکن وہاں پہ اس وقت پورے صوبے میں جو عملہ ہے اس کی کمی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں جتنے لوگ برتی کی ہیں یہ گزشتہ پانچ سال جو صوبے میں حکومتی اس وقت آپ دیکھ لیں بہت سارے اسازہ برتی ہوئے ہیں اور ہیلتھ میں بھی کام کیا لیکن وہ کمی آج بھی پوری نہیں ہوئی یہاں پہ تکالیف ضرور ہیں جہاں پہ دس سینکشن پوسٹ ہیں وہاں پہ دو لوگ اویلیول ہیں یا تین ہیں عوام کو ضرور پریشانی ہے اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنا ہو سکے اسازہ کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے اور ایک اچھا ہسپیٹل یہاں پہ اور پھر اس کے علاوہ چونکہ یہاں پہ گرز کالیج کا بڑا مسئلہ ہے گرز کالیج نہیں ہے تو وہ بھی میں کوشش کروں گا چونکہ ہے تو صوبائی مسئلہ یہاں پہ ایم پی اے تو ہمارے پارٹی کے نہیں ہیں وہ اس کا حق بنتا ہے کہ جب اس نے خود الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ جی کام تو ایم پی اے کرتے ہیں میں تو ایم پی اے نہیں بناتا صوبے میں کام ہوتے ہیں اب اس کو اللہ نے موقع دیا اب اس کے کام ہم دیکھ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جن جن سڑکوں کے اس نے نام لیے تھے جن جن کام میں تو جب ایم پی اے تھا اس وقت بھی میں نے کام کیا الحمدلہ اور جب اے میں نہیں ہوں آج آج بھی کام نظر آ رہے ہیں آ آج الحمدللہ ہمارے تین ایم پی اے سات بابر سلیم خانے احمد شاہ صاحبیں اور یہ نوزاد فرید صاحب ہم سب ملک ایک ٹیم کی صورت میں سوگا ساڑھے چھے عرب روپے منصرہ پانی کے لیے لے لیے لیے پونے دو عرب روپے یہ ٹورزم سڑکوں کے لیے 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 ڈیڑڈ عرب روپے اس نے نارانچہ القرارڈڑ کے افتتا کر دیا باقی سڑکوں کی کام ستر کلوڑ پر وزیراعلی خیبر پخت انخ کے ذریعے آہ ہمارے زلے کے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے کام ہوں گے انشاءاللہ اور کام نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتنے مشکلات ہیں آہ فینانشری جو کرائسز ہے اس کے بہوجود بھی انشاءاللہ کام ہوں گے